بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے دیکھا ہوں گا اگر آپ نے بنیادی پنجیری اپنے کچن میں تو اس کے لئے ہم نے خشخاش لے لیا خشخاش کو ہم نے دھو دھولا کے وہ تو کلپ مس ہو گئے تو آپ کو دکھاتی دھو دھولا کے ہم نے اس کو توے پر ڈال دیا ہے اور ہم نے اس کو بھون دیا تقریباً ڈیر پاؤ کے قریب ہمارے پاس خشخاش ہے اور دو سے تین پاؤ کے قریب ہمارے پاس کشمش ہے کشمش ہم نے صاف کر لیے ساری کشمش ہم صاف کر کے ایک ٹری میں پلیٹ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس میں ڈال دیں گے ساری انگریڈینٹس ون بے ون تیار کر کے ہم ایک ساتھ رکھ لیں گے تو اپنا کام شروع کریں گے یہاں ڈیر کپ کے قریب ہمارے پاس آ گیا جی چار مغز ہم اس کو ڈرائی روست کر لیں گے جی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم چار مغز کو ڈرائی روست کر لیں تو بس پنجیری بنانا جی کوئی آسان کم نہیں ہے یا ترٹ گئے میرے ایک تاں اس نے ویچ مسئیبت سوجی پن پن کے انسان تھک مہنا ہے خیر مشکل کام ضرور ہے لیکن جب پھل انسان کو ملتا تو وہی بات ہے بندہ کہتا ہے سائی تھکاوٹ دور ہوگی ہماری لیکن ہاتھ ٹوٹ گئے تھے میرے بیس سے پچیس منٹ کنٹینیوسلی منس میں سوجی پونی تھی تو خیر ہم نے یہاں لے لیا دیسی گی دیسی گی ہم نے یوز کی اپنی پنجیری میں دو سے ڈھائی کلو کے قریب ہم نے اس میں دیسی گی یوز کیا تھا تو جتنے ہمارے نٹس ہیں ہم ان کو ون بائی ون کر کے فرائے کر لیں گے تو ہمارے پاس مکھانے ہیں مکھانے ہم نے ڈیر سے دو کپ کے قریب لیئے ہیں اور اپنا تیل جو ہے گھی جو ہے ہم سہی اس کو گرم کر کے اس میں یہ مکھانے ہم فرائے کر لیں گے مکھانوں کو جب آپ صاف کریں تو اس کے اندر سے وہ بلیک بلیک سے کور آپ نے ضرور دیکھنے وہ اتارنے یہ دیکھیں یہ والا میں نے دکھایا بھی یہاں آپ کو تو یہ ضرور اتارنے ہے کیونکہ یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے کیونکہ شیل ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے مکھانہ تو وہ کہیں کہیں رہ جاتا ہے تو اس کو ضرور ریموو کریں ہم بادام لے لیں گے بادام کچھ ہم فرائے کر لیں گے اور کچھ بادام جو ہے ہم ایسی ہاف اف کاٹ لیں گے اکھروڑ ڈالیں گے اس میں گونڈ ڈالیں گے گونڈ یعنی کی چیڑ اور یہ وہ ہمارا آگیا چار مغز جو ہم نے ڈرائی روست کر لیا تھا اس کے علاوہ آگے خشخاش تو ہمارے مکھانے فرائے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جی مکھانے ہمارے فرائے آلموسٹ ہو جائیں گے ہو گئے ہیں تو یہ جب فرائے ہوتے ہیں تو کرنچی سے ہو جاتے ہیں کرسپی جس طرح کوئی بھی چیز آپ چپائیں تو کرسپنس ہوتی اس میں ویسے ہو جاتے ہیں ویسے کچھے اگر آپ دیکھیں تو وہ تو کچھے تو آپ کو بہتا ہارڈ ہوتے ہیں اور عجیب سا مطلب ان کا فلیکسبل سے ہوتے ہیں جب فرائے ہوتے ہیں تو صحیح ہو جاتے ہیں سارے نٹس ہم ون بائی ون کر کے ڈش میں نکالتے جائیں گے اور ان کو ون بائی ون کر کے ہم فرائے کرتے جائیں گے اب ہم گون فرائے کر رہے ہیں گون بھی جتنا ڈالیں اتنا ہی آپ کے لئے اچھا ہے یہاں تقریبا تقریبا پونہ کپ ہوگا یا ایک کپ کے قریب ہم نے گون لیا اس سے زیادہ نہیں تو ہم سارے گون کو فرائے کر لیں گے فرائے کر کے گون بھی ہم نکال لیں گے گاؤں میں تو ہم لوگ عمومن درختوں سے گون نکالتا ہے تو بہت زیادہ کلیکٹ کرتے تھے چھوٹے ہوتے تھے کہ یہ انرجی والی چیز ہے اور ہمیں پنجیری میں ڈالیں گی تو چلے جب بارش ہوتی تھی تو بہت زیادہ نکلتی تھی بہت اور درختوں کے ساتھ تو ہم سب ایک ایک برتن لے لیتے تھے بہن بھائی اور درختوں سے اتارتے تھے اور کٹھا کرتے تھے پھر خوش ہوتے تھے کہ میں نے اتنی کٹھی کی اتنی کٹھی کی تو اس کو ڈرائے کر کے ہم پنجیری میں ڈالتے تھے بہت زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ ہے آپ کے کمر کے لیے جھوڑوں کے لیے بہت زیادہ چیز ہے چیڑ یعنی کہ گوند تو اسی گھی میں ہم حلکہ سا بادام بھی اپنے فرائے کر لیں گے یہ بادام جو تو ایک سے سوا کپ کے قریب ہیں باقی بادام جو ہیں ہم وہ ڈرائے روست کر کے ڈالیں گے کچھ ہم فرائے کر لیں گے کچھ ڈرائے روست اس لیے کہ اگر ساری چیزیں ہم فرائے کریں گے دیسی گھی میں تو بہت زیادہ چکنا ہو جائے گا اور کھایا نہیں جائے گا پھر بنجیری سارے ہم نے بادام بھی ایسی کر کے نکال لیے مکھانے بھی گوند بھی دیکھا ہے آپ نے گی کی کیا حالت ہوگی حالکہ اتنا زیادہ ہم نے فرائے کیا ہی نہیں یہ سارے جو نٹس ہیں یہ ہم ڈرائے روست کر کے اس میں ڈالیں گے اور ان کو کچھ چھوٹا چھوٹا موٹا موٹا کٹ لیں گے بہت زیادہ باریک نہیں کریں گے ایسے کہ جس طرح چنکی سا ہوگا ڈرائے فروٹ تاکہ جب ہم پنجیری کھائیں تو پھر جب دانتوں کے نیچے آتا ہے ڈرائے فروٹ تو بس پھر کچھ نہ پوچھیں کیا ذائق ہوتا ہے وہ تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا میرے سے تو یہ جی سارے نٹس ہم نے کٹ لی یہ بادام ہیں اس میں اور اکھروٹ تقریباً ایک ایک کپ مزید اور ہوگا ایک سے ڈرڈ کپ کے قریب اکھروٹ اور ایک سے ڈرڈ کپ کے قریب ہی یہاں بادام ہیں تو جی ڈالیں گے ہم اس میں دو کلو بڑا پتیلہ ہم نے لے لیا تھا فل سائز جس میں تقریباً مطلب اگر پنجیری ہی ہم بنائیں تو دس کلو پنجیری آرام سے بنتی ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس جو پنجیری تیار ہوئی تھی وہ پہنے سے چھے کلو یا سات کلو اس سے زیادہ نہیں تھی لیکن سوجی بوننے میں جو ہاتھوں میں درد ہوا تھا وَطْمَا لُشْکَرْسُو بَاد ہم نے الائچی ڈالی تقریباً دس سے بارہ دانیں ہم نے الائچی کھول کے ڈال دی تھی اوپن کر کے پتیلہ ہم نے بڑا لے لیا ہے اس میں ہم نے وہی سارا کی جو دیسی تھا ہم نے چھان کے ڈال دیا یہاں پہ ساری جو سوجی تھی ہم نے نکالی نکال کے ہم اس کو چھان لیں گے تاکہ جو موسمی کٹیڑا ہے کچھ ایسی چیز یا کچھ ذرہ کچھ اور چیز اس کے اندر نہ ہو جو کے بعد میں ہمارے لئے پریشانی منے تو یہاں پہ سارے جو ہم نے نٹس کاٹے تھے ان کو ہم ڈرائے روست کر لیں گے ڈرائے روست سے مراد بس ہلکا سا سیک دے دیں گے اس کو تاکہ اس کا فلیور تھوڑا چینج ہو جائے کشمش بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اسی میں اور بس وہ ایڈ کر کے تو یہاں میرے موبائل کی ویٹری ڈاؤن ہو گئی تھی اور فلیش بالکل آف ہو گیا تھا تو اسی لئے آپ کو اتنا کلیر نظر نہیں آرہا جی سو جی بون رہی ہوں اور جو میں نے گیس میں ڈالا تھا یہاں پر ہمیں نے اس کے علاوہ بھی ہم نے آدھا کلو گھی ڈالا تھا اس لئے میں نے ٹوٹل کوانٹیٹی جو گھی کی ہے وہ ڈھائی کلو بتائی آپ کو سمائیں لے کہ جو جمع پونجی تھی ساری گھی کی ہم نے پنجیر میں ڈال دی تھی جو ڈیلی دودھ سے بلائی سے بناتے ہیں اس میں تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا پیس سے پچیس منٹ ہم نے سو جی بھون دی پھر میں نے ایک تھالہ پرات ترامی جو بھی آپ بولتے اس پانی ڈال کے پتیلہ اس میں رکھ دیا تاکہ سو جی کا ٹمبریچر نورمل ہو جائے کیونکہ اگر ایسی ہم چھوڑ دیں گے سو جی کو پتیلہ تو گرم ہے تو سو جی آپ کی جل سکتی ہے نیچے لگتی رہی گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا دو کنٹینوس لی سو جی کو ہلاتے جائیں گے تاکہ ایک تو ٹھنڈی ہو جائے اور جلے بھی نہیں خشخاش ہم اس پر ڈال دیں گے وہی جو ہم نے روست کی تھی یہ ہم نے ڈرائی روست کی تھی اس کو گھی میں فرائی نہیں کرنا تو بس خشخاش کو ہم اس پر مکس کر لیں گے ون بی ون سارے ہم اس پر ڈال لیں گے اپنے ڈرائی نٹس لیکن ہم تھوڑا سوجی کو گھما پھر آ رہے ہیں کہ تاکہ یہ گھوم پھر لے تھوڑا اور اس طرح یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو نٹس ہم سارے ون بائ ون ڈال دیں گے یہ سارے ڈرائی والے ڈرائی روست چھو نٹس یہ وہ ہیں یہ سارے ہم نے ماشاء اللہ سے ڈال دی اللہ نصیب کرے سب کو اور توفیق دے سب کو کہ آپ بھی بنائیں اور کھائیں اور یہ ہمارے آگئے سارے فرائے ہوئے وے نٹس جی تو ہم نے چار مغز جو ڈرائی روست کیا تھا ہم نے وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے کشمیش بھی ڈال دیں گے جتنے بھی ڈرائے نٹس ہیں وہ بھی اور جتنے بھی فرائے نٹس ہیں وہ بھی یہ ڈال کے ہم سب مکس کر رہے ہیں دیکھا کتنا مزے کا لگ رہ ہے کتنا ٹیسٹی لگ رہ بنائی کا ضرور ڈرائے ضرور کرنا ہے ضرور ڈرائے کر کے بتانا کہ کیسا بنا تھا پنجیری یہاں پہ ہم نے چین ڈال اس میں ڈیر سے دو کپ کے قریب اس سے زیادہ ہم نے نہیں ڈال کیونکہ نٹس اس میں ماشاء اچھی خاصی کوئنٹریٹی میں ہے تو نٹس کا جو اوپرا ڈالا ہے تھوڑا جو نٹس ہیں آپ کے پاس آویلیبل ہیں آپ اس میں ڈال سکتے آرام سے نٹس تو آپ کو انرجی دیتے ہیں اور انرجی گیونگ ہوتے ہیں وہ تو جتنا گھڑ پاس ہو اتنا مٹھا ہوسی تو جی ہم نے اس کو مکس کر کے تھوڑی در رکھ دیا بسم اللہ رحمان الرحیم کے ساتھ اور مشہل سے بہت ٹیسٹی بنی تھی بہت اچھی بنی تھی صبح آپ اس کو دو سے ڈھائی چمچ ڈیلی اپنی روٹین میں پانی چانی پینے کے بعد اس کا استعمال کریں تو آپ اپنی لائف میں اپنے آپ میں اپنی باڈی میں انرجی فیل کریں گے اللہ تعالی آپ سب کو تندرست رکھے اور اللہ تعالی آپ سب کو ایکٹیو رکھے یہ دیکھیں ہماری بنجیری ماشاءاللہ سے تیار ہو چکی ہے تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ضرور لائک کریں شیئر کر اپنے فرنڈ این فیملی میں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ